موجودہ معاشرے میں ہم اور آپ دیکھیں کہ لوگ سونا خریدنے جاتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر یا ایسے عام زندگی میں کبھی آدمی سیونگ کے حساب سے سونا خریدتا ہے کبھی شادی ہے بہو لانی ہے یا بیٹی کو رخصت کرنی ہے تو لوگ اس موقع پر زیورات بنواتے ہیں ایسا لوگ کرتے ہیں اس موقع پر جو سونا خریدنے کا طریقہ ہے کیا شرعی طریقے پر آج ہم سونا خریدتے اور بیچتے ہیں اگر بیچتے ہیں شرعی طریقے پر خریدتے بھی ہیں شرعی طریقے پر تب تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی کمی اور کوتا ہی ہے تو اسے دور کرنی ہوگی ہمارے معاشرے میں سونا خریدتے ہوئے ایک غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ سونے کو ادھار خریدتے ہیں ادھار یعنی ابھی ہم نے کوئی ڈیزائن دیکھی پسند کر لیا آرڈر کر دیا کہ یہ پانچ تولے کا سیٹ بنائیے دس تولے کا سیٹ بنائیے اور یہ کچھ پیسے آج کے سونے کے قیمت کے اتبار سے میں بطور زمانت یا یہ کہہ دیجئے کہ بطور بیانہ ابھی آج جمع کر دیتا ہوں مثال کے طور پر جو سونے کی قیمت تھی اس کے اتبار سے پانچ لاکھ روپے کا سونا ہم خرید رہے ہیں ڈیزائن ہم نے پسند کر دی ہے دو تین مہینے بعد ہمیں ملے گا ہم نے ایک لاکھ روپے ایڈوانس دے دیا اور کہا ٹھیک ہے ہم آ کر کے لے کے جائیں گے اس طریقے پر سونا خریدہ جاتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس طریقے سے سونا خریدنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے اس طریقے سے سونا خریدنا حرام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خرید و فروخت کو ایسے بے کو سود والی بے قرار دیا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے ہمیں معلوم کرنا چاہیے سونے کے بارے میں ایک اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے خرید و فروخت کے مسئلے میں کہ سونا خریدیں یا بیچیں اسی مجلس میں اس کی خرید و فروخت مکمل ہونی چاہیے یدن بیدن ہونا چاہیے ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے ہم نے کوئی چیز خریدی ہے تو ہمارے ہاتھ میں وہ چیز آنی چاہیے اس کا پیسہ ہم تورنت ادا کر دیں اگر ہم نے کوئی چیز بیچی ہے سونے میں تو اس کو بیچنے تو اس کا پیسہ ہمارے پاس آ جانا چاہیے لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ناجائز قرار دیا ہے سہی بخاری کتاب البیو حدیث تمبر 2174 مالک بن عوص رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ انہیں سو اشرفیاں بدلنی تھی یعنی چھٹا ہونے چاہیے تھا چینج چاہیے تھا سو اشرفیوں کا وہ کہتے ہیں فدعانی تلہت بن عبید اللہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے بلایا کس لئے بلایا کہ آئیے چھٹا میں آپ کو دیتا ہوں سو اشرفیوں کا جو آپ کو چھٹا چاہیے چینج چاہیے وہ میں آپ کو دیتا ہوں تو کہتے ہیں فترہ وضنا حد تسترف منی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بادچیس سے معاملاتیں ہو گیا ہم راضی ہو گئے کہ تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما ہمیں سرف دیں گے چھٹا دیں گے چینج دیں گے کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا فأخذت ذہبا یقلبوہا فی یدہی کہتے ہیں کہ تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے وہ اشرفیاں اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کے الٹنے پلٹنے لگے کون تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس کے بعد تلہ بن عبید اللہ نے کہا ثم قال فرمایے کہ دیکھئے ذرا ٹھہریے رکھئے میرا جو خزانچی ہے نا وہ غابہ گیا ہوا ہے غابہ سے آ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو چینج دے دوں گا یعنی اس وقت خزانچی ان کا موجود نہیں تھا کہتے ہیں کہ اور حیط عمر رضی اللہ عنہ ہماری باتیں سن رہے تھے ہماری گفتگو کو سن رہے تھے کہ میں چینج لے رہا ہوں مالک بن عصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے کیا کہا کہا سنو وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُدَ مِنْهُ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم جب تک تم تلہا بن عبید اللہ سے یہ سونا اپنے ہاتھ میں نہ لے لو یہ دینار جو ہے اپنے ہاتھ میں نہ لے لو کہا لَا تُفَارِقُهُ تم الگ نہیں ہونا جدا نہیں ہونا وہاں سے ہٹنا نہیں یہاں تک کی حَتَّى تَأْخُدَ مِنْهُ یہاں تک کی تم ان سے وہ چیز لے لو جو لینا چاہتے ہو یا تو سرف لے لو ایکسچینج لے لو یا تو اپنی اشرفیاں لے لو جو لے کر کے آئے ہو لیکن الگ نہیں ہونا اور آگے کہا آگے بڑی پیاری بات کہی کیا فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَدَّهَبُ بِدَّهَبِ رِبَنْ إِلَّا هَا عَوَا هَا آگے فرمایا کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آئے فرماتے ہوئے کہ سونے کے بدلے سونا اگر لیا دیا جائے یہ سود ہو سکتا ہے مگر کب سود نہیں ہوگا جبکہ ہاتھوں ہاتھ اس کی لیندین ہونی چاہیے تو فرمایا کہ اگر ہاتھوں ہاتھ نہیں لیندین کروگے یدن بیدن نہیں کروگے ابھی اسی مجلس میں تمہارا چینج کرنا بدلنا یہ مکمل نہیں ہوگا تو کہا سود ہو سکتا ہے اور تین اور چیزوں کا نام لیا اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ گیہوں کے بدلے اگر گیہوں ہیں تو اسی مجلس میں لیندین ہو جانی چاہیے اور یدن بیدن ہونا چاہیے اسی طریقے سے جو کے بدلے جو یعنی کم زیادہ بھی نہیں کرنا ہے اور ہاتھوں ہاتھ لینا دینا ہے اور اسی طریقے سے آگے کہا کہا کہ خجور کے بدلے خجور بھی ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہونا چاہیے اور اسی وقت اس کی بھائے مکمل ہونی چاہیے یا جو تبدیلی ہے یا جو بھی چینج ہے وہ اسی وقت مکمل ہونا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستو اس حدیث کو سامنے رکھیں اور موجودہ معاشرے کی اس عمل کو سامنے رکھیں کہ لوگ سونا خریدتے ہیں ادھار وہ بکنگ کرتے ہیں بکنگ ڈیزائن بک کر کے چلے جاتے ہیں کچھ پیسہ دے دیتے ہیں اور جو پہلے کا ریٹ تھا اسی ریٹ پر سونا کر کے خریدتے ہیں دو مہینے بعد تین مہینے بعد کیا یہ جائز ہے میرے علم کی حد تک جو میں نے پڑھا اس پر مطالعہ کیا کئی بھائیوں نے اور کئی بہنوں نے مجھ سے پوچھا بھی اس مسئلے میں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے ہاں ایک شکل اس کی جائز ہونے کی ہو سکتی ہے وہ شکل کیا ہے شکل یہ ہے کہ آپ جائیں کوئی ڈیزائن پسند کر لیں اس کا کوئی لین دین کوئی خرید و فروخت نہ ہو کوئی بھائی نہ ہو بلکہ آپ نے کوئی ڈیزائن پسند کر لی اور آپ نے آرڈر کر دیا کہ ہمیں یہ ڈیزائن والا اگر ابھی تیار ہے تو دیتیجئے جو قیمت ہے جو آج کا ریٹ ہے سونے کا اس ریٹ کے اعتبار سے ہم اس کو خرید لیں گے اور اگر آج تیار نہیں ہے تو آپ تیار کروا دیں ہم آ کر کے اس کو لے لیں گے کوئی لین دین نہیں ہوا ہے بلکہ ایک بات ہوئی ہے ڈیزائن کے سلسلے میں اس کے بعد آپ ایک دو مہینے بعد جب بھی آپ آتے ہیں اور اس وقت اس دن جس دن آپ کو سونا خریدنا ہے اس دن جو بھی ریٹ ہو جو بھی قیمت اس کی ہو آپ ہاتھو ہاتھ پیسہ دیجئے اور ہاتھو ہاتھ سونا لیجئے اب ایک سوال ہے اس کا جواب میں دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھئے سونا اور روپیہ جن سالہ کا لگ ہے لیکن علت ایک ہے دونوں کو ثمنیت حاصل ہے اس لیے سونے کے بدلے چاہے سونا کوئی خریدے یا روپیہ سے سونا خریدے اسی مجلس میں اس کی بے مکمل ہونی چاہیے اسی وقت اس کی خرید و فروخت مکمل ہونی چاہیے اگر ادھار پر معاملہ جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے حرام ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود والی بے قرار دیا ہے اس مختصر سے وقت میں جو میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ادھار سونا خریدنا جائز نہیں ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح سے سود کے جو چور دروازے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے سود کے تمام چور دروازوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما اور جب ہمارے لئے معاملہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے تو اس کی خرید و فروقت جائز طریقے پر کیسے کرنی ہے اس کے لئے ہم تدبیر اختیار کریں نہ کی شرعی مسئلے میں کوئی توڑ مروڑ کر کے اپنی طرف سے کوئی بات کہیں جب کہہ دیا شریعت نے کہ ایسے جائز ہے اور ایسے ناجائز ہے تو اس کی خرید و فروقت کیسے کرنی ہے وہ ہم دیکھیں وہ سامنے والا دیکھیں شریعت اس سے بری ہو جاتی ہے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے حلال کمانے کی حلال کھانے کی اور اللہ کے راستے میں حلال خرچ کرنے کی توفیق ادا فرما اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو ایمان کی حالت میں ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ